سمسکار دوستو میرا نمو ہے بیجی اکمار آپ دیکھ رہے کومکس پیٹارا چینل کو تو چلی دوستو باکے لال کی اس ہنسے اور مزدار کومکس کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے باکے لال وانر لوگ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کبر پریسٹ جو کی کچھ اس طرح کا ہے اوکے تو چلیے اس کی ساندار سٹوری کو شروع کرتے ہیں کنکر بابا کے ساپ کے قارن باکے لال اس بار پہنچا وانر لوگ میں وانر لوگ اوہ اس بار وانر لوگ میں آ پہنچے ہیں ہم لیکن نگاہیں جلہ ٹینی سی کرتے ہی چونک پڑا با کے لال ارے یہ کیا میں تو سمجھا تھا کہ مہاراج بکرم سی بھی میرے ساتھ ہی وانر لوگ میں ہے کہاں گیا مچھڑ سنگھ میں وانر لوگ میں آ پہنچا ہوں اور وہ مچھڑ جرور کیکڑا لوگ میں ہی پہنچا ہوگا اوہ لگتا ہے اس بار ہم پریتھک یونیوں میں جا پہنچے ہیں چلو بلا ٹلی کمبخت نے پپیا لے لے کر میرے گالوں کو سجا ڈالے تھا چلتے چلتے سہسا با کے ٹھٹک کر رک گیا اوہ اس ندی کو پار کرنے کے لیے ہی وانر لوگ نے یہ برکش توڑ کر یہاں گرائیا ہوگا با کے لال ندی پار کرنے لگا اچانک اپنی خیر چاہتا ہے تو واپس چلا جا پہلے لنگورہ ندی پار کرے گا اوہ اس کی اکل درست کرنی پڑے گی لنگورہ کی دھمکے سن کر با کے لال کو بھی کروڈ آ گیا تھا ارے ملک با کے لال سے علج کر آج تک کوئی سکھی نہیں رہا اپنی بھلائی چاہتا ہے تو میرے راستے سے ہٹ جا ورنہ ورنہ کیا کرے گا سینکڑی بس یہ سننا تھا کی با کے لال کا پارا جا بہنچا ساتھوے آسمان پر سینکڑی بولا لے لے دیکھ میں کیا کروں گا ارے اوہ میں گیرا چھپاک بجاؤ کیوں بیٹا لنگورہ ہوس ٹھکانے آ گئے یا نہیں کمبکت مجھے سینکڑی بولتا تھا بچاو مجھے بچالو با کے لال خوزڑا نامک اس ندی کا جل پورے سریر پر خوزڑی مچا دیتا ہے با کے لال مجھے معاف کر دو میرے پورے جسم پر بری طرح خوزڑی ہو رہی ہے اگر تم نے مجھے سگر ہی نہ نکالا تو اس ندی میں ہی میری سمادھی بن جائے گی ٹھیک ہے میری پونچ پکڑ کر باہر آ جاؤ آہ 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 میں مر گیا ندی سے باہر نکلتے ہی لنگورہ بری طرح اپنا سریر کھجاتا ہوا کنارے کی طرف بھاگا باپری مر گیا میں تو اس با کے لال نام کے وانر سے علچ کر اسے کہتے ہیں جس کی لاتھی اس کی بھینس چل بھائیہ با کے لال وہ دکھائی پڑ رہا ہے وانر لوک وانر لوک کی اور بڑھتا با کے لال اس سندر تال کے پاس ٹھٹک کر رک گیا اور اوہ وانر لوک کی سندریان با کے لال کی کھوپڑی خوراپات سے بھر اٹھی اگر میں ان کے وستر اٹھا کر ندی میں پھینک دوں تو واہ یہ سوچ کر با کے لال نے ان وانر سندریوں کے وستر اٹھا لیے اس مچھٹ بکرمسی کے ساتھ رہتے رہتے تو با کے لال سیطانی کرنا ہی بھول گیا تھا جو کہ اس کا سب سے پسندیدہ سوک ہے با کے لال یہ کیا سیطانی کرنا چاہتا ہے با کے لال نے وستر اٹھا کر ندی میں پھینک دیئے اوہ اس نے تو سبھی وانر کنیاؤں کے وستر اٹھا کر ندی میں اچھال دیئے ہیں اور یہ کیا اوہ وستروں میں تو ساپ چھپا بیٹھا تھا جبکہ اپنے وستروں کو جل میں تیتا دیکھ سبھی وانر کنیاؤں چھنلا پڑی ارے ہمارے وستر پکڑو اس سیطان کو راجکماری جی اس وانر نے ہمارے وستر ندی میں پھینک دیئے ہیں باپرے بھاگو رے با کے لال ارے رکو کسی طرح وانر کنیاؤں اپنے گیلے وستروں تک پہنچی اور جب انہیں پہن کر وہ باہر نکلیں راجکماری جی اگر وہ سیطان وانر لوگ میں کہیں دکھائی پڑ جائے تو ہم سب مل کر اس کی اتنی مرمت کریں گی کہ کم بخت اپنی ساری سرارتیں بھول جائے گا ٹھہرو اگر با کے لال ایسا نہ کرتا تو تم میں سے کسی ایک کے پران عوض سے نکل جاتے با کے لال کیا مطلب وہ دیکھو وہ ساپ بھی انہیں وستروں میں چھپا بیٹھا تھا جسے میں نے اپنی آنکھوں سے وستروں کے ساتھ ہی ندی میں گرتے دیکھا تھا باپرے جان بچی تھوڑی دیر اور پانی میں رہتا تو ڈوب جاتا اچھ اوہ تب تو با کے لال نے ہمارے پران بچا کر ہم پر اپکار کیا ہے کنتو راج کماری جی ایسی بات ہے تو پھر وہ بھاگا کیوں ہے ساید ساپ کو دیکھ کر وہ بھی ڈر گیا ہوگا ادھر با کے لال جا پہنچا وانر لوگ کی بستی میں آخر میں وانر لوگ میں آئی پہنچا کچھ اور آگے بڑھتے ہی اگا ایک اشترے سے اچھل پڑا با کے لال ارے یہ کیا وانر لوگ کی ان چار اونچے برکچوں پر یہ کس کا ساندار نیواز بنا ہے یہ نیواز وانر راج سگریو کا ہے پردیسی وانر اوہ پر تم کون ہو وانر لوگ میں نئے ہی آئے دکھتے ہو میرا نام با کے لال ہے بابا اور آج سے میں بھی یہی رہوں گا یہاں یعنی اس ساندار محل میں با کے لال اسی پل سے اس محل میں پرویز کرنی کی ترقیبیں سوچنے لگا کسی پر کر وانر راج کو پرسند کر سکوں تو ساید بات بن جائے وانر لوگ میں گھومتے گھومتے با کے لال کی نگاہیں پڑی کیلے کے ایک برکس پر اور واہ کیا بڑھیاں کیلے ہیں اگر کیلوں کا ایک گچھا میں وانر راج کو بھیٹ میں دوں تو وہ اوستے ہی مجھ سے پرسند ہو کر مجھے وہی رہنے کی اجازت دے دے گا یہ سوچ کر با کے لال نے کیلوں کا ایک گچھا برکس سے توڑا اور واپس محل کی اور چل پڑا پھر جیسے اس نے محل کے دربار میں پرویز کیا ارے مہراج یہی تو ہے وہ با کے لال اوہ با کے لال اس وانر کنیا کو دیکھتے ہی با کے لال کی سٹی پٹی گم ہو گئی باپرے مر گیا یہ تو سکایت کرنے سیدھے وانر راج کے پاس آ پہنچی ہیں اب تیری خیر نہیں با کے لال آؤ با کے لال یہاں آؤ آج تم نے اس بھیانک بزدر سے وانر کنیاوں اور ہماری پتری راج کماری بندری کو پرانوں کی رکچہ کر کے ہمیں اپنا رینی بڑھا لیا ہے ہاں با کے لال جن وستروں کو تم نے جل میں پھیک دیا تھا ان میں ایک بھیانک ساپ چھپا تھا ہم تم سے بہت پرسند ہیں با کے لال آج سے تم ہمارے ساتھ اسی محل میں رہو گے ہمارے مہمان بن کر واہ مجھے آگئے تیرے تو با کے لال اتنی سندر راج کماری کے ساتھ رہنا نصیب ہو گیا ہے تجھے منیمن پرسند ہوتا با کے لال بولا مہاراج یہ تو میرا فرض تھا بھلا اپنی آنکھوں سے ساپ کو وستروں میں چھپتے دیکھ میں چھپ چھپ کیسے آگے بڑھ جاتا ایک آئیک با کے لال کو کیلے کی گچھے کا دھیان آیا اوہ اب اس گچھے کا کیا کروں میرا کام تو اس کے بینا ہی بن گیا خیر پھر بھی میں اسے وانہ راج کو بھیٹ کر ہی دیتا ہوں وانہ راج یہ کیلوں کا گچھا میری اور سے بھیٹ میں سیوکار کریں کیلے وانہ راج سگریوں کو سگریوں کی بھرگینٹیا تن گئی با کے لال ہم تو تمہیں ایک سیدھا سادھا اور بہدور نوجوان سمجھتے تھے پرانتو یہ کیلوں کا گچھا ہمیں بھیٹ میں دے کر تم نے ہمارا اپمان کیا ہے اپمان مگر وانہ راج با کے لال اگر تم نے ہمارے پتری کے پرانوں کی رکشہ نہ کی ہوتی تو ہم اسی سمیں خجلہ ندی میں تمہیں پھکوا دیتے نہیں خجلہ نہیں کنتو اگر اب تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو دوبارہ اپنی صورت ہمیں مت دکھانا دور ہو جاؤں ہماری نگاہوں کے سامنے سے اس کیلے کے گچھے کے ساتھ بیچارہ با کے لال اپنا ساموہ لے کر وہاں سے چل پڑا یہ تو سراسر تیرا اپمان ہے با کے لال تیری ہی بودھی بھرست ہو گئی تھی جو بیار تھی اتنے بڑھیاں تاجے کے لئے خود کھانے کی جگہ وانا راج کو بھیٹ کرنے کو دیئے تبی پھیرو با کے لال ارے راج کماری جی آپ با کے لال پتہ سری کے بہوار کے لئے میں تم سے چھما مانگتی ہوں کنتو پتہ سری کو بھیٹ میں دینے کے لئے کیا کیلے ہی ملے تھے تمہیں کنتو راج کماری جی ان کیلوں میں کیا برائی ہے وانا اور لوک میں اگے ستاوی کیلے بہت جہریلے ہوتے ہیں جنہیں کھا کر بودھی بھرسٹ ہو جاتی ہے اور انہیں کھانے والا پاگل بھی ہو سکتا ہے یہ بات بانر لوک میں رہنے والا بچہ بچہ جانتا ہے اگر اس سمیہ میں انہیں کھا لیتا تو اس سمیہ میں سائد پاگل کھانے میں ہوتا کیا با کے لال اس کی بجائے اگر تم مگردانوں کا سیرلا کر مہراج کو بھیٹ میں دے دو تو وہ پرسند ہو کر تمہیں اپنی پلکوں پر بیٹھا لیتے مگردانوں خیر جو ہوا اسے بھول جاؤ با کے لال میں نے راج ادھان کے نکٹ ایک برکچ پر تمہارے رہنے کی بیوستہ کرنے کا آدھیس اپنے سینک کو دے دیا ہے تم سگر ہی وہاں پہنچ جاؤ با کے لال میں تم سے سگر ہی پھر ملوں گی اب تم جاؤ راج کماری باندری کے آدھیس پر سینک دوارہ چکر گھومائے جاتے ہی با کے لال تیجی کے ساتھ نیچے جانے لگا یہ راج کماری مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہو رہی ہے کینٹو راج کماری کی یہ مہربانی بھی اب مجھے اپنے اپمان کا بدلہ وانر راست سے لینے سے نہیں روک سکتی میں اس راج کماری کو نہ بھگا کر لے گیا تو میرا نام بھی با کے لال نہیں وانر لوگ سے دور کھچیڑو ون میں مگردان اور ڈنڈا اپنی پتنی گلی کے ساتھ آہا یہ لو بھگوان ہیرند کا تاجہ ماس جلدی سے اسے پکا ڈال پھر دونوں مل کر اس کی تک کا ووٹی الگ کریں گے یم 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 ہوں پھر لے آئے وہی ہیرن کا ماس روز روز ہیرن کا ماس کھا کر تو میرا جائے کا ہی خراب ہو گیا ہے اور آج پھر وہی ہیرن کا ماس ہوں اوہ لگتا ہے میری گلی مجھ سے ناراج ہو گئی ہے اجی اب ہٹو بھی اگر آپ کو میری جرابی پرواں ہے تو آج بھوجر میں ایسی چیزیں لے کر آؤ جسے کھا کر چیت پرسند ہو جائے یہ بات ہے تو پھر دیکھ کہ آج میں تیرے لیے کیا لے کر آتا ہوں اس کی تک کا ووٹی کھا کر تیرا چیت پرسند نہ ہو جائے تو میرا بھی نام مگردانو ڈنڈا نہیں مگردانو ڈنڈا جلد ہی دوسرے سکار کی تلاس میں نکل پڑا اے جی جرا جلدی ہی لوٹنا بھوک سے میرے پران نہ نکل جائیں فکر مت کرو بھگوان بس گیا اور آیا ادھیک دور تک نہ ہی جانا پڑا مگردانو ڈنڈا کو وانر کنی آئے سنا ہے ان وانر کنیاؤں کا کلیجہ بڑا ہی میٹھا اور سوادیشت ہوتا ہے میرے پرخے بھی وانروں کے کلیجے چٹکارے سے لے لے کر کھاتے تھے میرے گللی ان وانر کنیاؤں کے کلیجے دیکھ کر بڑے پرسند ہوگی اور انہیں پکرنا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے مگردانو ڈنڈا وانر کنیاؤں کے سامنے جا کھڑا ہوا مگردانو مگردانو کو دیکھتے ہی وانر کنیاؤں گھبرا کر بھاگنے لگی یہ مصیبت کہاں سے آگئی رہے تمہاری تکا بھوٹی دیکھ کر میرے گللی بھینکر پرسندہ سے نہ چھٹے گی تک دھن تک دھن نہیں 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 بچاؤ مگردانو ڈنڈا نے اس میں سے دو وانر کنیاؤں کو دھبوش لیا آج کے لیے تم دونوں ہی کافی ہو ڈنڈا خوص ہوا بچاؤ کوئی بچاؤ نہیں مجھے دیکھتے ہی سب اپنے پران بچانی کی سوچتے ہیں تمہیں بچانے کون آئے گا آہ میرے تک کے بھے سے دونوں وانر کنیاؤں سگر ہی بہوس ہو گئیں اُدھر وانر لوک میں یہ خبر سنتے ہی سب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا کیا مگردانو ڈنڈا دو وانر کنیاؤں کو اٹھا لے گیا مگردانو ڈنڈا یہ سنتے ہی کئی لوگوں کے چہرے مرجھا گئیں اب ہماری کھیر نہیں جس پرکار سیر کے موہ مانوں کا رکھ لگ جائے تو وہ نربھکچی ہو جاتا ہے اسی پرکار اگر مگروں کے موہ وانر کا کلیجہ لگ جائے تو وہ وانر بھکچی ہو جاتا ہے باکے لال ان سب کے اترہوے چہرے دیکھ کر منیمند پرسند تھا اب پتا چلے گا اس سگریو کو جب سامنا ہوگا مگردانو سے بات وانر آج سگریو تک پہنچی کیا کہا مہامنتری کالی مگردانو ڈنڈا دو وانر کنیاؤں کو اٹھا لے گیا جی ہاں مہاراج اگر اسے سگری سماپنا کیا گیا تو سمپون وانر لوگ کا اسطیتو ہی سنکٹ میں پڑ جائے گا ایسا نہیں ہوگا مہامنتری کالی ہم ابھی کچھ سینکوں کو مگردانو ڈنڈا کی تلاس میں بھیجتے ہیں وانر سینہ پتی جنگت کے نتتو میں سینپ سینک چل پڑے مگردانو ڈنڈا کی کھوچ میں بڑھے چلو میرے بہدون وانروں آج مگردانو ڈنڈا کا سیر لے کر لوٹنا ہے ادھر بھاگیلال کا مستیکس تیجی کے ساتھ وانر لوگ سگریو سے اپنے اکمان کا بدلہ لینے کے لیے ترکیبیں سوچ رہا تھا وانر راست سے اپنے اکمان کا بطلہ لینے کے لیے راج کماری باندری کو کیسے اپنے وسمت کرے گا بھاگے سوچ سوچ کوئی ترکیب سوچ کچھ سوستے سوستے اچانک اچھل پڑا بھاگیلال ارے راج کماری یہ تو ادھر ہی آ رہی ہے بھاگیلال جی آپ یہاں بیٹھے ہو اور میں نہ جانے آپ کو کہاں کہاں ڈھونڈ کر آ رہی ہوں کیمتو راج کماری جی مجھ سے ایسا کیا کارے آ پڑا کہ آپ کو مجھ سے ملنے یہاں آنا پڑا بھاگیلال جی مگردان و ڈنڈا دو وانال کنیاؤں کو اٹھا کر لے گیا ہے اوہ یہ سمچار سننے کے بعد بھی آپ اکیلی چلی آئے راج کماری جی بھاگیلال جی آپ کو بھی اس ندی کنارے اکیلے آ کر نہیں بیٹھنا چاہیے مگردانوں کا کیا بھروسہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر میرا کیا ہوگا بھاگیلال جی کیا مطلب مجھے آپ سے پریم ہو گیا ہے بھاگیلال جی آپ پر کوئی سنکٹ آئے اس سے پہلے ہی میں اپنے پرانت تیاغ دوں گی کیا اور بھاگیلال کے مستقس میں سیطانی لگی کودھنے وہ مارا پاپڑ والے کو مشلی خود ہی فس گئی جال میں اب میں دکھاؤں گا سگریو کی دین میں تارے کچھ سوچ کر بھاگیلال جلدی سے بولا راج کماری جی آپ نے بھاگیلال کو اتنا ڈرپوک اور نیرانی کھٹو ہی سمجھ دیا ہے کیا میں تو یہاں بیٹھا اسی مگردان اور ڈنڈا کی راہ تک راہ تاک رہا ہوں کب وہ یہاں آئے اور کب میں اس کے سریر میں بھوسا بھر سکوں ہٹیے آپ کو تو اپنی جرہ بھی پرواہ نہیں بھاگیلال جی اور راج کماری کی اس ادا پر بھاگیلال تھاکہ لگا کر جور سے ہس پڑا شکر ہے وہ مگردان اور ڈنڈا یہاں نہیں آیا اور نہ مار مار کر میرے ہی سریر میں بھوسا بھر دیتا اس کہانی کو یہی سمابت کرتے ہیں اس کے آگے کہانی پڑھیں گے اس کے پارٹ 2 میں تو ملتے ہیں اس کے دوسرے کمنٹ ضرور کر دینا چینل پر نئے ہوتھو چینل کو سبسکرائب کر all notification کو select ضرور کر دینا